اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیب اس وقت موجود ہیں ہم لاہور کے ایک ایسے غریب گھرانے میں جس کو آپ دیکھیں گے تو یقین کیجئے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسوں آ جائیں گے یہ بچی ہے جس کا نام ہے یاسمین پندرہ سال اس کی ایج ہے جب یہ روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی بجائے خون نگلتا ہے میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے اور ماں کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کیمرے پہ ب کہ پچھلے چار سال سے یہ اس خوفناک بیماری میں مبتلا ہے نہ کوئی ڈاکٹرز اس بیماری کو سمجھنے کے لیے جو ہیں تیار ہیں اور آپ میرا الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے جبکہ ماں جی کا یہ کہنا ہے کہ چار سال سے شہباز شریف صاحب سے پنجاب گورنمنٹ سے وزیر صحت سے بارہ مرتبہ رابطہ کیا گیا لیکن کسی نے بھی ان کی داد رسی نہیں کی اور والدین نے اپنا گھر تک بیچ دیا ہے اٹھارہ لاکھ کا ان کا اپنا گھر تھا جس کو انہوں نے بیچ دیا بچی کے علاج کے لیے دربدر پھر رہے ہیں لیکن اس کی کوئی تشخیص نہیں ہو رہی ایک کروڑ روپے کا علاج ہوگا اس کا جو کہ امریکہ کے کسی ہسپیٹل سے ہوگا ان کی اس کی ماں سے بات کرتے ہیں بچی سے بھی بات کریں گے اور یہ براہ راست اپنی سکرین پر آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا یاسمین یہ کب سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں دوہزر چودہ میں تیس مارچ کو میں سکول جا رہی تھی میں نائت کلاس کی سٹوڈنٹ ہوں ففٹین یئر میری ایز ہے اچانک ہی میں نے سر چکرانا شروع ہو کر پیٹ میں درد شروع ہو گئی تو مجھے بلڈ وارمٹنگ شروع ہو گئی اور تین بار مجھے بلڈ وارمٹ ہوئی تو اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی ہوں مجھے ہسپیٹل لے کے گئے ہیں شالی مار ہسپیٹل لے لہور کا کوئی ہسپیٹل میرے والدہ نے نہیں چھوڑا ہسپیٹل لے کے گئے انہوں نے بتایا کہ اسے میدے کلسر ہے پھر میرے والدہ نے اپنا گھر تھا ان کا وہ بیش دیا اٹھارہ لاکھ کا گھر بیچا میری بہن کا جہیز تھا جتنا بھی اس کی شادی ہونے والی تھی اس کا جو جہیز تھا وہ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کر کے انہوں نے وہ بیش دی میرے اببو کے ٹانگ ٹوٹی بھی اس میں روڈ ڈالے میں انہوں نے وہ نہیں نکلوائے اور انہوں نے اس کے پیسے بھی میرے علاج پہ خرچ کر دیئے ڈاکٹرز نے بتایا کہ میرا جگر بلیڈ کرتا ہے مجھے میدے کلسر ہے ہائپر ٹائٹس سی بھی ہے اور جو یہ آنکھوں سے بلڈ آتا وہ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ تکلیف ہوتی درد ہوتا ہے تو دماغ میں کوئی وین ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی جس سے یہ بلڈ آتا ہے دماغ میں ان کی جو کوئی وین ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے جبکہ اس کے علاوہ ان کو میدے کا السر ہے جگر بھی ان کا زخمی ہے ہائپر ٹائٹس سی جیسی بیماری سے چار سال سے میں یہ مقتلہ ہیں اس سے لڑی ہیں جبکہ جو ان کی والدہ ہے ماں کو بیٹی کا غم کھائے جا رہا ہے اور ماں جی کو جو ہے یہ ہارٹ کی پیشنٹ بن چکی ہیں ان کا ان کا ایک بائی پاس بھی ہو چکا ہے اور سٹنٹس بھی ان کو جو ہے وہ ڈل چکے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کن کن لوگوں سے رابتے کی ہے میں نے جا فاس ٹیم یہ بیمار ہوئی تھی تو میڈیا میں یہ دو سار چودہ میں تیسرے مہینے میں بیمار ہوئی تھی یہ نامی کلاکشی ٹوڈرانٹ ہے تیسرے سپارہ قرآن پاک قیب سے کر رہی تھی تو مجھے اگر سے کہہ دی تھی ماما میں پڑھ لے کے آرمی میں جانا جاتی ہوں میں بہت بڑی فیسر بننا چاہتی ہوں میں لوگوں کی قریب لوگوں کی ہیلپ کروں گے اس کو یہ پتہ نہیں تھا جو میں اس موڑ پہ آ جاؤں گی مجھے خود میں لوگوں کے سامنے آتھ جوڑ کے بھیل کروں گی تھی جانا یہ جب بیمار ہوئی تھے ہم ہوسپیٹلوں کے چگر دوزار چودہ لائے ہمیں لوگ ہوسپیٹل لاہور کا کوئی ہوسپیٹل نہیں ہے گنگا رام سرویس ہوسپیٹل شالی مار ہوسپیٹل شیخ زید ہوسپیٹل ہے مول ہوسپیٹل شوکت خانہ میں ہوسپیٹل ہے ہم نے پورے لاہور کا کوئی ہوسپیٹل نہیں نیشنل ہوسپیٹل جس میں ہم اس کا ٹریرمنٹ نہیں کروایا میرا بیٹا جو ہے وہ بھی مالی کا کام کرتا ہے میرے میرے بھی مالی کا کام کرتا ہے ہمارا گھر تھا اپنا وہ بھی ہم نے بچی کی قادر وہ بے تھے ہم نے کہا چلا میری بچی کی زندگی بچ جائے تو گھر زندگی رہی تو بن جائے گا تو جو بھی ماری جمعہ پنجی تو ہم نے اس بچی کے اوپر لگا دی ہے ہمیں چار سال ہو گئے اللہ حکمدان سے شباز شریف سے مینماز شریف سے چیف جسٹک پاکستان سے ہم لوگ اپیل لیں کر کر کے یہ بیس کروڑ بھائی کروڑ ماں کے سامنے ہم لوگ اپیل کر کر کے تاکہ کہ ہماری کوئی بھی نہیں سننا ہماری کوئی جی آپ کی آپ کی سب سنیں گے آپ پریشان نہ ہو یہ یہ روتی ہوئی ماں مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں یہ قوم کی ماں ہیں اور یہ بچی جو کہ آرمی میں آنا چاہتی تھی اگر کوئی ڈی ایس کیو کا ہسپیٹل کا اہددار سن رہا ہے آرمی چیف صاحب سن رہے ہیں جسٹس آف پاکستان سن رہے ہیں تو کائنلی اس چیز کا سریسلی نوٹس لیں اور انہوں نے بارہا مرتبہ پنجاب گورنمنٹ سے اور پنجاب گورنمنٹ سے ملحقہ تمام صحت کے اداروں سے بھی رابطہ کیا اسپتالوں سے رابطہ کیا لیکن ان کو کوئی دادرسی نہیں ملی میری کائنلی درخواست ہے کہ ملک ریاض صاحب اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی کوئی شخص ان تک یہ انٹرویو پہنچا سکتا ہے تو کائنلی اس بچی کا جو ہے علاج پرولیٹیز پر ہونا چاہیے ماں جو ہے وہ ہارڈ کی پیشنٹ بن چکی ہے بھائی مالیوں کا کام کرتے ہیں باپ بھی مالی ہے اٹھارہ لاکہ اپنا گھر تک یہ بیچ چکے ہیں اگر کوئی مخیر حضرات رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اپنی زکاة فطرات اور صدقات وغیرہ بھی دینا چاہتا ہے تو اس بچی کی جان بچا لیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جس نے کسی شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ان کا اکاؤنٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اکاؤنٹ نمبر ان کا بینک الفلا کا ہے جبکہ جو اس کا ٹائٹل ہے وہ شہناز اختر کے نام سے ہے اور اکاؤنٹ نمبر ہے 0220001004262371 جبکہ جو ان کا آئی بین نمبر ہے جو انٹرنیشنلی آڈینس ہمیں سون رہی ہے ان کو کچھ سینٹ کرنا چاہتی ہے تو ان کا آئی بین نمبر PK30ALFH ہے اس کے علاوہ ماضی کا آپ کے ساتھ نمبر بھی شیئر کرتے ہیں کوئی ان سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کرنا چاہے تو ان سے مزید ڈیٹیلز بھی لے سکتا ہے اپنا نمبر کینلی آپ شیئر کیجئے گا نمبر کے ادھر نے لکھا ہے آپ کوئی نمبر اگر آپ ان کا کوئی لکھا ہوا ہے کونٹیکٹ نمبر تو وہ کینلی آپ مجھے دے دیں آپ مجھے لکھ کے دے دیں تب تک میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنسوں کی جگہ اس بچی کے چہرے پر خون جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے جبکہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کی مدد کرنا چاہے تو براہ راست ان کی مدد کر سکتا ہے ان آنکھوں میں خوشیوں کے آنسوں ہونے چاہیے ان آنکھوں میں یہ خون بھرے آنسوں نہیں ہونے چاہیے جبکہ جو ان کا نمبر ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور کیمرے پہ آپ براہ راست جو ہے یہ بچی کا سارا معاملہ دیکھ سکتے ہیں اگر ملک ریاض صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں تو میرا ان سے بھی request ہے کہ kindly ان کی ضرور مدد کیجئے یہ بچی کا جو نمبر ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں 03074058882 ایک دفعہ پھر repeat کر رہا ہوں 03074058882 ایک دفعہ پھر سے repeat کر رہا ہوں 03074058882 یہ یاسمین کا اور یاسمین کی والدہ کا نمبر ہے اور ملک ریاض صاحب سے ایک دفعہ پھر سے گزارش ہے اگر وہ اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں تو اس بچی کی ضرور داد رسی کریں اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے دیکھتے ہیں یہ ڈیلی پاکستان فیس بک لائب اللہ حافظ